ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بھومنگ شیئر اس ٹاپک میں اور ایک نئے فریش ٹاپک میں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تین جوادہ شیئر کے بارے میں جو کافی اچھی خاصی گروئن پہ چل لیا اور آنے والے سمیں میں آپ کو بہتر ریجل دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم اس کمپنی کی پہلی کمپنی کی بات کرتا ہے پہلی کمپنی بھی کافی اچھی خاصی ہائی پہ ہے کافی آنے والے سمیں میں بہت ہی جبردست مل سکتا ہے اس کمپنی کا جسے ہماری کمپنی کا فائننشل ہے جی ہاں اگر ہم اس کی کرن پرائز کی بات کرتا ہے کرن پرائز ایک سو بائیس اوپے میں بھی ٹیٹ کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے اگر ہم کواٹرلی کی بات کرتا ہے کرن پرائز ایک سو چون روپے میں بھی ٹیٹ کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے اور اگر ہم کواٹرلی ریزرٹ کی بات کرتا ہے چار سو تیراسی کروڑ کے پروفٹ میں چلی ہے اور یلی بیس پہ دیکھیں تو کمپنی کا یلی بیس پہ کافی جبردست پروفٹ موٹر ہولڈنگ بھی ٹیٹ پرسنٹ کے آس پاس کی ہے ٹیٹ پرسنٹ سے پلس ہی ہے اگر بات کریں تیسری کمپنی کا تو تیسری کمپنی بھی آج کافی اچھی کاشی گروئنگ پہ ہے تو دوستو چلیے جانتے ہیں تینوں کمپنی کا نام آت دیکھتے ہیں اس کے فائننشیر فنڈامنٹر کو پوری طریقے سے ایٹو جیٹ کر کے ہم آپ کو بتانے والے کیونکہ اس تینوں کمپنی کی ہم ریزرو کی بات کریں گے مارکٹ کی بات کریں گے اور کمپنی کوارٹر لی بیس پہ کتنا سیلز کر رہی ہے اور ایکسنسز ہے کمپنی کا یہ لی بیس پہ دیکھیں گے اور کمپنی کا ڈیفٹ کتنی ہے اور کمپنی کے پر موٹر اور افائی ڈی آئی کے پاس کتنی شاری شیئر ہوڑنی ہے تو ایٹو جیٹ کیلئر کر کے ہم آپ کو بتانے والے تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے ایک بندی کرنا چاہیں گے یدی آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئیں اور شیئر بجائے موچنل فنسلیل نیوز پرات کرنے کی اکچھا رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن پیش کریں گے بیل آئیکن پیش کرنے سے یہ ہوگا جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن جائے گی تو دوستو چلیئے سکینل پہ چلتے ہیں آپ پہلی کمپنی کی مارکٹ کیپ دیکھیں تو 9,650 کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے کرن پرائز دیکھا جائے تو 122 روپے پہ بھی ٹھڈ کرتے ہیں نجر آ رہی ہے ہائی کی بات کرتا ہے تو ہائی اس کی 158 روپے لو اس کی 101 روپے ہوگی ہے اسٹاوپی کی بات کرتا ہے 36 روپے ساٹھ پیس ہے بک بلیو دیکھا جاتا ہے 12.2 کی ہے روص�ہ پہ نزار ٹھول سی روک گرے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کوارٹرلی لیزرٹ کی بات کریں کمپنی کا جاناں تو کمپنی کو جون دوہزیں ہوا تا فورٹی ٹو پر کی سیلز کا رہی تھی بھائی دیکھا جائے تو ابھی جن دوہزیں چو بیس میں دو سو ارسٹر کرو کی سیلز کریں ایک سو تیرے پن کروڑ کا ہی ایک سپنس ہے کمپنی کا تو سیلز تو لگاتا اور بڑھتی جاری ہے کمپنی کی اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کریں جیہاں 29 کروڑ کے پروفیٹ میں آنیٹ پروفیٹ کی بات کو تو بیس کروڑ کے پروفیٹ میں چلیں تو تو کمپنی کا کافی بڑیا نظر آ رہا ہے اگر ہم یلی بیسے دیکھے پروفیٹ آن لاؤس تو مارچ 2015 میں اس کمپنی کا جو سیلز ہوا تھا جیہاں 290 کروڑ کی سیلز کری تھی بہی دیکھا جائے تو ابھی 1111 کروڑ کی سیلز کرے ایکسپنسز کی بات کرے تو ایکسپنسز بلکل آدھا ہے جیہاں 583 کروڑ کا ہی ایکسپنسز ہے کمپنی کا تو سیلز اچھی خاشی گروئنگ پہ ہے اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کریں جیہاں 209 کروڑ کے پروفیٹ میں عابal نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو 174 کروڑ کا پروفیٹ میں چل لیا جیہاں اگر ہم کمپونڈ سیلی گروہت کی بات کرے تو کمپونڈ کی بات کرے تو ہی اگر بائیلینس کی بات کر دے بائیلینس قیت کی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کمپنی کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن جی ہاں تو پرموٹر کے پاس جی ہاں پرموٹر کے پاس 22.80% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور دی آئی کی بات کے تو 15.20% کی ہے باقی بچو ہی پبلی کے پاس ہے جی ہاں 34.34% کی جو ادھر کے پاس ہے 0.06% کی تو دیکھا جائے تو پرموٹر کے پاس بھی ٹھیک ٹاک شیئر ہولڈنگ ہے لیکن ایف آئی اور ڈی آئی کے پاس جہاں مردفت شیئر ہولڈنگ ہے دوستو ہم جس کمپنی کے بات بات کر رہے ہیں اس کمپنی کا نام لیمن ٹری ہوتلس لیمیٹیڈ ہے اور یہ ہوتل سیکٹر سے باستہ رکھتی ہے اور آنے والے سامنے میں آپ کو بہتر ریزلٹس کمپنی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جس ہنسا آپ سے میڈیا میں اس شیئر کی چرچہ چلی ہے چلیے بات کرتے ہیں دوسری کمپنی کی جی ہاں کمپنی کی مارکٹ کیپ کو دیکھا تو ایک لاکھ اٹھائی زیادہ دو سو تیس کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے کرن روپے دیکھا جاتے ایک سو چوون روپے پہ بھی ٹیٹ کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں ہائی کی بات کا تو ہائی اکسے اٹھاسی روپے ہے لو اس کی ایک ایک سو چھالیس کی ہے جی ہاں اسٹوک پی کی بات کا تو چوہتر روپے آ ہے اور اگر ہم کمپنی کی آر او سی پہ نجھے ڈالے تو آر او سی کمپنی کا نائن پون فور ٹو پرسنٹ کی آر او کی بات کر رہے ہیں تو 2023 میں 1585 کرو کی ریوی نیو ہوئی تھی وہیں دیکھا جائے تو ابھی جون 2014 میں اس کمپنی کا 2209 کرو کی ریوی نیو ہے اگر ہم ایک سپنسز کی بات کرتے ہیں ایک سپنسز کمپنی کا 170 کرو کا ایک سپنسز ہے اور انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں ایک 1399 کرو کا انٹریسٹ ہے اگر ہم نیٹ پروفٹ کی بات کرلے تو چار سو تیرہ سی کرو کا کوارٹرلی میں پروفٹ میں چل لیا یہ لی بیسے پہ دیکھیں کمپنی کا پروفٹ جی ہاں تو اس کمپنی کا جو ریوی نیو ہے 2020 میں 2646 کرو کی ریوی نیو ہے وہی دیکھا جائے تو مار 2024 میں 7617 کرو کا ریوی نیو ہے انٹریسٹ کی بات کریں تو 4695 کی ہے اور ایک سپنسز 721 کرو کا ایک سپنسز ہے کمپنی کا اگر ہم نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو کمپنی کا نیٹ پروفٹ میں ہے کمپنی اگر ہم کمپوانڈ سیل گروہ کی بات کرتے ہیں کمپوانڈ سیل گروہ کی بات کرتے ہیں اگر ہم بائلینسٹ کی بات کرتے ہیں بائلینسٹ ایکیوٹی کے پڑل جی ہم ایک یوٹی کے پڑلی کمپنی کا بھی 6702 کرو کا ایک یوٹی کرو کا ریزر کو دیکھیں تو کمپنی با سپاچ ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں شیئر ہونڈر پیٹن کی بات کرتے ہیں پر موٹر کے پاس جو شیئر ہونڈنگ 88.75% کی ہے اور ڈی آئی کو دیکھیں تو ڈی آئی کے 2.34% کی ہے اور ڈی آئی کی بات کرتے ہیں 2.51% کی ہے باقی بچوی پبلی کے پاس 6.39% کی ہے تو دیکھا جائے تو پر موٹر کے پاس کافی اچھی خاشی پر موٹر ہونڈنگ ہے کیونکہ 88.75% کی پر موٹر ہونڈنگ ہے تو میں جس کمپنی یہ بات کر رہا ہوں اس کمپنی کا نام بجاج ہاؤسنگ جہاں بجاج ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ ہے بجاج ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ ہے اور یہ بینکنگ سیکٹر سے باستہ رکھتی ہے فائننس سیکٹر سے باستہ رکھتی ہے آنے والے سمیہ میں فائننس سیکٹر کا بھی کافی اچھی بول والا ہونے والا ہے تو جس حساب سے کمپنی کے پاس پر موٹر ہولڈنگ ہے سیلز لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے کمپنی دوستو چلیے تیسری کمپنی کی بات کرتے ہیں تیسری کمپنی کو مارکٹ کیاپ دیکھے تو دو ہزار دو سو آٹالیس کرو کی مارکٹ کیاپ کرن پائز دیکھا ہے سات سو ستائیس روپے پہ ابھی ٹیٹ کرتے ہو ہی نظر آ رہے ہیں ہائی کی بات کرتا ہے ہائی اس کی آٹسو نواسی روپے ہے اللہ اس کی چارسو چالیس روپے ہے اسٹوپ کی بات کرتا ہے آٹسو روپے بیس پیسے بک بلو دیکھا ہے ایک سو چوون کی ہے اگر ہم ڈیویڈینڈ کے مامنے میں دیکھے تو 0.08% کی ڈیویڈینڈ بھی دیتی ہے رو سی پر نظر آ تو 15% کی رو کی بات کریں تو 14.3% کی دوستو اس شیئر کا فیس بلو دس روپے ہے جی ہاں دس روپے ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھے کوارٹرلی لیزرڈ کی بات کریں کمپنی کا تو کوارٹرلی لیزرڈ میں کمپنی کا سیلز جو ہوا تھا 2021 2024 کرو کا سیلز کری تھی وہی دیکھا جسے تو آبھی 343 کرو کی سیلز کر رہی ہے خیق سکت ہی واقعہ دو سو 99 کرو کا اکسپنس ہے اگر ہم پروفٹ تیس کی بات کریں تو 23 کرو کا پروفٹ تمے چلیے اور نیٹ پروفٹ کی بات کرتے ہیں ایٹین کرو کے پروفٹ میں چلیے کمپنی اگر ہم یہ لیزرڈ پر نظر پر دیکھے پروفٹ ین لاؤس تو کمپنی کا مار دوست سترہ میں کمپنی کو سیلز ہوا تھا موزٹ نہیں ہے اگر ہم یہ دیکھیں پروفٹ ہے بیو ٹیکس کی بات کرتا تو اسی کروڑ کے پروفٹ میں چلیے کمپنی میرا کمپنی کا پروفٹ میں چیز کبھائی کاریزز کے بات کرتا ہے کمپونڈ سیلگروت کی بات کرتا ہے کمپونڈ پروفٹ کرتا ہے پروفٹ کی بات کرتا ہے تو ایک مجھے پرسنٹ کی سٹاک پرائس کی بات کرتا ہے ایک وٹی اپنی دیکھے تو تین سو بہتر کورو کا اُدھار ہے کمپنی کمپنی کے اوپر جو کمکنی کے لائیبیٹی ہے جی کروکی لائیبیٹی ہے اور ایسے کمپنی کو ایسے پان سو ایک کروکا jakam کامپنی کافی اچھی کاشی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں شیئرولڈن پیٹن کی بات کر تو پر موٹر کے پاس جو شیئرولڈنگ ہے 57.16% کی شیئرولڈنگ ایف آئی کے پاس 10.10% کی اور ڈی آئی کی دیکھیں تو 0.16% کی ہے اور باقی بچوں ہی پبلی کے پاس 32.59% کی تو دیکھا جائے تو پر موٹر کے پاس کافی اچھی کاشی شیئرولڈنگ ہے دوستو ہم جس کمپنی کے بارے ہم بات کرو اس کمپنی کا نام ہریوم پائپس انڈسٹری لیمٹیڈ ہے ہریوم پائپ انڈسٹری لیمٹیڈ ہے اور یہ پائپ سیکٹر سے باستہ رکھتی ہے اور تینوں شیئر جو ہے نا آنے والے سمیہ میں آپ کو بہتر ریزل دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کمپنی کا دیکھا جائے تو فنڈا ملتا تینوں کمپنی کا کافی اسٹرانگ نجر آ رہا ہے جی ہاں کافی اسٹرانگ نجر آ رہا ہے یہ ہر ایک الگ سے فیلڈ سے ہے کافی اچھی خاصی نیوز پیس شیئر کے بارے میں چلی تو ہم سوچا کیوں نہ آپ تک یہ جانکاری پہنچایا جا جس سے آپ کو صحیح ڈیسیزن دینے میں مدد ملے تو دوستو کسی بھی شیئر میں نیویش کرنے سے پہلے آپ ایک بار خود سے ریسر جل کرو سوار ایک بار اپنے فائنس ڈیسیزن دوستو کیونکہ یہ جو میں نے ویڈیو بنایا ہے نیوشل پہ ڈاٹا کے ادھار پر بنایا گیا ہے نیوشل پہ جو ڈاٹا تھا اور کافی اس میں دیکھا گیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ڈیفینٹلی آپ کو بیریفٹ مل سکتی ہے کیونکہ یہ جو میں نے بنایا ہے یہ اپنا انوباب ہے نیوشل کے ڈاٹا کے ادھار پر میں نے ویڈیو بنایا ہے تو اس میں کسی بھی شیئر میں ریکمینڈیشن ڈیسیزن کا نہیں ہے تو کسی بھی شیئر میں نیوش کرنے سے پہلے ایک بار خود سے ڈیسیزن دوستو کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے only for education purpose کیلئے ہوگا ہماری طرف سے کوئی بھی ریکمینڈیشن نہیں ہے شیئر لینے کیلئے نہ بیٹنگو دوستو دوستو ہم کوئی سے بھی ریجسٹر فائنس بازہ نہیں ہے تو اگر نیوش کریں تو ایک بار خود سے ڈیسیزن دوستو اور ایک بار اپنے فائنس بازہ سلام دوستو پھر ملتے ہیں اسی طرح کے ویڈیو میں thank you thank you for watching my video and please please subscribe my channel thank you thank you so much